حضرت انیس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر عراق کے شہر نینویا کی قوم کی طرف بیجا نینویا کی قوم بت پرستہ تھی اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے مختلف پتوں کی پوجا کرتی تھی حضرت انیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہو ہاپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں شرک سے بجائیں حضرت انیس علیہ السلام نے اللہ کا پیغامہ اپنی قوم تک پہنچایا اور انہیں اللہ حد حلہ شریک کی عبادت کی دو بدی انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن وہ لوگا ایمان نہیں لائے وہ حضرت انیس علیہ السلام کا امزاک اڑاتے اور ان کی باتوں کو چھٹلاتے رہے حضرت انیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا لیکن وہ لوگ پھر بھیاپنیزد پر قائمر ہے حضرت انیس علیہ السلام کو بہتغسہ آیا اور وہاپنی قوم سے مایوس ہو گئے انہوں نے سوچا کہ یہ حکومہ بک بھی ہدایت نہیں پائے گیا اور اللہ کے عذاب کا سامنا کرے گی حضرت انیس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے یہاں اللہ کے نبی کے لیے درست نہیں تھا کہو ہاں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیں شہر چھوڑنے کے بعد حضرت انیس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور وہاں ایک کشتی میں سوار ہونے کا فیصلہ کیا وہ کشتی سمندر میں روانہ ہوئی لیکن کچھ دیر بعد سمندر میں شدید توفان آ گیا توفان آتنا شدید تھا کہ کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا کشتی کے مسافروں نے سوچا کہ یہ توفان کسی کی نافرمانی کیوں جیسے آیا ہے لہٰذا انہوں نے قرآندازی کا فیصلہ کیا تا کہ ملوم ہو سکے کہ کس کیوں جیسے یہ توفان آیا ہے قرآن حضرت انیس علیہ السلام کے نام انکلا مسافروں نے سمجھا کہ حضرت انیس علیہ السلام کیوں جیسے توفان آیا ہے اس لیے انہوں نے حضرت انیس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں جب حضرتیون صلیحال سلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی امچھلی آیا اور حضرتیون صلیحال سلام کو ان گل گئی حضرتیون صلیحال سلام مچھلی کے پیٹ میں تین دنا ور تین راتیں رہے یہ ہوک حضرتیون صلیحال سلام کے لیے بہت مشکل تھا مچھلی کے پیٹ میں اندھیرہ، تنگی اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حضرتیون صلیحال سلام نے اللہ تعالی سے تبہ کی حضرتیون صلیحال سلام نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نی کوئی معبود سوائے آپ کے آپ پا کہیں بے شکم زالموں میں سے ہوں یہ دعا اللہ تعالی کے سامنے حضرتیون صلیحال سلام کی توبہ اور ندامت کا اظہار تھی حضرتیون صلیحال سلام اکین انجا تو اللہ تعالی نے حضرتیون صلیحال سلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہاں نے ساحل پر آگل دے حضرتیون صلیحال سلام ساحل پر اترے اور اللہ تعالی کی ارحمت کا شکرادہ کیا اس وقت حضرتیون صلیحال سلام کی حالت بہت کمزور تھی کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تھی نگزار نے کہ بعد ان کے جسم پر بیماری کے آثارت ہے اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے ایک درخ اگادیا جس کے سائے میں انہوں نے آرام کیا اور اپنے جسم کو طاقت دی اللہ تعالی کی طرف سے انہیں مزید طاقت دی گئی تا کہو حدوبارہ اپنی کوم کے پاس جا سکیں حضرتیون صلیحال سلام کی کوم کی تو بہجب حضرتیون صلیحال سلام اپنی کوم کے پاس واپس پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہانے کی غیر موجودگی میں قوم نے اللہ سے تو بہکر لی تھی حضرتیون صلیحال سلام کے چھوڑنے کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ حضرتیون صلیحال سلام آنے کے درمیان نہیں ہے تو ان پر اللہ کے عذاب کا خوفتاری ہو گیا انہوں نے اللہ کی طرف جوے کیا اس سے معافی مانگیا اور سچے دل سے تو بہکی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کیتو بہکو قبول فرمایا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا حضرتیون صلیحال سلام نے دیکھا کہاں نہ کی قومہ بلہ کی عبادت کرنے والی ہو گئی ہے اور وہا اللہ کے شکر گزار ہو گئے کہانی کا سبق حضرتیون صلیحال سلام کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر بھروسا کرنا حضرتیون صلیحال سلام نے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا جس کے نتیجے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دو تو بہاور استغفار حضرتیون صلیحال سلام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے سچی تو بہکی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تین اللہ کیر حمد اللہ تعالیٰ نے حضرتیون صلیحال سلام اور ان کی قوم پر اپنیر حمد نازل کی اور انہیں عذاب سے بچایا چار امید ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے چاہے حالات کتنے حکل کیوں ہوں حضرتیون صلیحال سلام کی قوم نے آخری المحل میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یہ کھانیا ایمان کی قوت سبر اور اللہ کی مدودر حمد کی اکاسی کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بھتبراس پکا ہے